ہلو فرنڈز می نیم از رجنی ویلکم بیک ٹو می چینل فرنڈز میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آنگی ہیلپ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ونڈر فل نالج تو فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروٹین اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ پروٹین ہمارے لیے کیوں بہت جیدہ جروری ہے کون کون سے ایسے سورسز ہیں جن سے ہمیں پروٹین مل سکتا ہے اور کون سا مارکٹ میں بیسٹ کوالیٹی پروٹین ہے جو ہماری ساری نیڈز کو فلفل کرتا ہے تو سب سے پہلے فرنڈز ہم جان لیتے ہیں کہ پروٹین ہے کیا پروٹین ایک میکرو نیوٹرینٹ ہے جس کی ہماری باڈی میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں جرورت ہوتی ہے کیونکہ پروٹین ہماری باڈی میں سٹور نہیں ہوتا اس کے اتنے زیادہ فنکشن ہے کہ وہ ریگولر کنزیوم ہوتا رہتا ہے اور باڈی میں پانی کے بعد مین پروٹین کا ہی فنکشن ہے جو بیسک بیلڈنگ بلوک کا کام کرتا ہے جب میں نے بھی جانا تھے پروٹین کے بانے فرس تو میں بھی حیران رہ گئی تھی اب آپ دیکھو کتنے چیزوں میں پروٹین ہ ہمارے لیے جروری ہے پروٹین ہمارے مسلز کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے پروٹین ہماری پونس کو بناتا ہے پونس کو سٹرونگ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری ہیرز کے لیے پروٹین بہت ہی اچھا ہے کسی کو ہیر فال کی پرابلم ہے تو پروٹین اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے ہماری سکن کے لیے پروٹین بہت زیادہ جروری ہے کیونکہ جتنی زیادہ ہماری سکن ہیلڈی ہوگی گلوئنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی وہ پروٹین سے ہی ہو پائے گی اس ہماری immunity کو strong کرنے میں help کرتا ہے ہمارے hormones کو balance کرنے میں کام کرتا ہے کیونکہ age کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سارے hormonal changes آتے ہیں اور اسی طریقے سے cartilage کو regenerate کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ pregnant ladies کو بہت زیادہ protein کی ضرورت ہوتی ہے lactating women's کو بہت زیادہ protein کی ضرورت ہوتی ہے جم جانے والوں کو protein کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اتنے سارے function ہے protein کے اور بہت بار جب ہم بات کرتے ہیں even پہلے میں بھی تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم natural کھا تو لیتے ہیں ڈالے کھا لیتے ہیں سبجیاں کھا لیتے ہیں ہے نا اگر کوئی non-vegetarian ہے تو egg کھا لیتے ہیں chicken کھا لیتے ہیں fish کھا لیتے ہیں لیکن my dear friends no doubt آپ کھا لیتے ہو ہے نا لیکن آپ just یہ سوچو کہ آپ یہ چیزیں تو کھا رہے ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ میں non-vegetarians کو ساتھ ہی ساتھ fat بھی تو کتنا مل رہا ہے اور vegetarian میں deficiency کیوں آ رہی ہے اگر میرے گھر میں چار member ہے ایک کٹوری میں نے ڈال کی بنائی تو اس میں کتنا کو protein ہوگا اور کتنا میں کھا لوں گی تو deficiency تو بڑھتی جائے گی آپ اگر تھوڑے سے aware ہو میڈیا کے ساتھ تو آپ نے ایک article پڑھا ہوگا جو WHO کے دوارہ آیا تھا کچھ سال پہلے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ maximum لوگوں میں nutrition کی deficiency ہوتی جا رہی ہے reason کیا ہے کی جو ہماری routine کی ڈال روٹی سبجی ہے جو ہماری تھالی ہے جو ہم regular کھانا کھاتے ہیں اس میں ہی nutrition کافی کم ہوتے جا رہے ہیں کارن کیونکہ hybrid seeds آج ہی use ہو رہے ہیں تو gap تو ہر دن بڑھتا جائے گا تو جس وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی ہم face کر رہے ہیں تو آج میرے پاس ایک آپ کے لیے بہت ہی smart choice ہے یہ ہے ہمارا neutralite کا all plant protein powder اور یہ neutralite کا ہی میں کیوں بولتی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا brand ہے جو 1934 سے dietary supplement میں number one ہے all world میں WHO دوارا recommended ہے UNO دوارا rewarded ہے یہ سارے products جس کے result the best ہے جن کا اپنے organic farms ہے یہاں پہ totally organic farming کی جاتی ہے اور یہ protein ایسا protein بنایا ہے ایم وے نے جو کی 3 sources سے بنایا گیا ہے یالو پی سویا اور ویڈ سے ان تینوں چیزوں کے combination سے یہ protein بنایا گیا ہے اور سب سے best part کیا ہے کی اس کا پی ڈی کاس نمبر zero one ہے یعنی protein digestibility corrected amino acids score zero point one ہے سب سے زیادہ ڈائجسٹ ہوتا ہے جو ہماری body nine essential amino acids نہیں بنا پاتی ہے وہ سارے essential amino acids ہمیں اس میں مل جاتے ہیں اور اس کا best part کیا ہے کہ یہ lactose free ہے بہت سارے لوگوں کو milk product سے allergy ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں نہیں کھا پاتے ہیں لیکن یہ اس کی best part یہ ہے کہ یہ ہر person کھا سہتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا بھی milk کا use نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ sugar free ہے بہت سارے لوگ آج کے time میں ڈائیبٹیک ہیں ڈائیبٹیک ہونے کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزیں ڈاکٹر ویسے ہی منع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ کھائے وہ نہ کھائے جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ body میں دھیرے دھیرے nutrition کی deficiency ہوتی رہتی ہے اور weakness بڑھتی رہتی ہے ہے نا تو یہ جو ہے یہ sugar free protein بنایا گیا ہے کہ اس کو ہر person لے سکتا ہے اور کسی بھی form میں لے سکتا ہے دودھ میں دہی میں آٹے میں چاول میں کیک میں کسی بھی form میں ہے نا اور جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میں اس کو لیتی ہوں بنانا shake میں یا میں کیا کرتی ہوں ایک کلو کا ڈبا لیا دس کلو آٹے میں mix کر دیا اور consume ہوتا رہتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی serving کیسے رہتی ہے protein powder کی friends دیکھو protein ہمیں کتنا چاہیے ہوتا ہے per body weight کے حساب سے ہمیں protein کی requirement رہتی ہے every day اگر میرا weight پچاس کلو ہے تو مجھے پچاس گرام protein کی ضرورت رہتی ہے لیکن جو میں ڈالے یا اور اور چیزیں کھاتی ہوں تو وہ اس سے fulfill نہیں ہو پاتا ہے اور یہ ایک ایسا protein ہے جس کو آپ کیسے use کروگے دس گرام کا اس کا ایک scoop ہے آپ دیکھیں گے یہ والا اگر یہ ایسے آپ fill کرتے ہو تو اس میں آپ کو پیور آٹھ گرام protein ملے گا یعنی کی ہندر میں سے ایٹی پرسنٹ protein آپ کو ملتا ہے جو ہندر پرسنٹ ڈائجیسٹیبل ہے ایزی لی کن ڈائجیسٹ ہو جاتا ہے ایسے کوئی problem نہیں آتی ہے آپ کو اور یہ تو ہو گیا normal persons کے لیے اگر آپ کی ایج بارہ سال سے اوپر ہے تو up to three scoop ہم اس protein کے لے سکتے ہیں اور اگر ہم پانچ سال سے بارہ سال کے بیج میں ہے تو ایک scoop per day ہم لے سکتے ہیں اور secondly اگر لیکٹیٹنگ وومنز ہے پریگنٹ لیڈیز ہے اور ان کو ڈیڑ گھنا requirement بڑھ جاتی ہے protein کی تو ان کو ہم سے بھی جیادہ جرورت رہتی ہے protein کی یا جم جانے والوں کے لیے اب یہ جو protein ہے تین پیکنگ میں ملتا ہے دو سو گرام پانچ سو گرام ون کیجی یوز جب آپ کرتے ہو تو آپ کے اس کے بیسٹ ریزلٹ بھی ملتے ہیں اور اگر میں نیکشل میں بات کروں کی جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیجز میں اول ڈیج تک انفیٹ ہمیں ہر سٹیج پہ protein کی ضرورت رہتی ہے تو پروٹین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا complete ہو باڈی میں اس کی ڈیفیشنسی نہ آئے تاکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے رہے تو یہ بہت ہی سمارٹ چوائس ہے آپ کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ڈیفنیٹلی مجھے میرے واتس اپ پہ بھی بتا سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نیر ار ڈیر آپ کے فرنڈز کو بھی یہ پروٹین کی ایک رائٹ انفرمیشن مل سکے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب جرور کریں تھینک یو جرور کریں